آپ نے کئی طریقے کے سابودانے کی کھچڑی کھائی ہوگی لیکن آپ نے یہ موتی دانا سابودانے کی کھچڑی نہیں کھائی ہوگی یہ ہماری دکان پر ملتا تھا ہمارے دادا جی کے ٹائم سے بوہا لوگ ممی لوگ بناتے آرہے اپواز کے لیے اور بہت کھلا کھلا ایک ایک بن کے تیار ہوتا ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب جرور کرنا کومنٹ کر کے بھی بتانا کیسی بنے اور ٹرائی جرور کرنا یہ والے ہیں سابودانے یہ دیکھو ممی میری دکھا رہی ہیں موتی دانا تھوڑا سا مہنگا آتا ہے اسی روپے کلو ملتا ہے مارکٹ میں بٹ اتنا لا جواب اتنا جبردست بنتا ہے نا کہ آپ یقین نہیں کروگے اتنا کھلا کھلا جو نہیں بھی بنا پاتا ہوگا نا اس کا بھی ایک ایک کھلا کھلا دانا بن کے تیار ہوگا اس طریقے سے یہ سندر سا دکھتا ہے اور اس کو لگوک 8 سے 10 گھنٹے کے لیے بھگوکے رکھنا پڑتا ہے پانی میں یہ نیسیسری ہے میکزیمم 4 سے 5 گھنٹہ تو ہونا چاہیے اور 10-11 گھنٹہ ہو جائے تو زیادہ بیٹا رہتا ہے اس طریقے سے سابودانہ ہمارا فول کے تیار ہو جائے گا اور نا آپ کو پانی کو بلکل پڑوڑ لینا ہے ہمارے ہاں بندلخن میں بولتے ہیں پڑوڑ لینا ہے مطلب کوئی بھی ٹکنیاں وغیرہ لینا لکڑی کی اور اس میں چھاں لینا ہے کوئی چھنی لینا تاکہ پانی بلکل سے ساف ہو جائے ایک کٹوری کے لگوگ میں نے بھگوئے تھے سابودانے رات کو پھر آپ کو کیا کرنا ہے پہن میں تیل یا گھی ڈالنا ہے دو چمچ گرم کرنا ہے اور موم فلی کو تل لینا ہے اگر آپ موم فلی کو بھون کے اور پھر اس کو پیس کے ڈالتے ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہو پر اس میں زیادہ ضرورت نہیں پڑتی آپ تو بھون لینا پھر اسی گھی میں ایک چمچ جیرہ ڈال کے بھوننا اور کڑی پتہ ہری مرچ ڈال کے اُبلا ہوا آلو ڈال دینا اگر اُبلا ہوا نہیں ڈالا تو آپ کچھا آلو ڈال سکتے ہیں لیکن تھوڑا پہلے ڈال دینا یہ ہمارے سابودانے جو ہیں وہ بہت اچھے سے بھیگ گئے تھے اور جن کا پانی اچھے سے نکل گیا ہے ممی نے الگ سے ایک ٹکڑیا میں نکال کے رکھا ہے ٹکڑی کہتے ہیں بڑھتے ہیں مطلب جو بھی بولتے ہیں آپ کے ہاں یہ باس کی ٹکڑی ٹائپ کی رہتی ہے آپ چھنی میں نکال لینا پھر سابودانے کو ڈال کے ڈمک ڈال دینا ٹیسٹ کی اکھوڑنگ اور بھی کچھ ڈالتے ہو ٹماٹر وغیرہ تو ڈال سکتے ہو باقی یہ اتنا ٹیسٹی بنتا ہے اتنے میں ہی کہ آپ ہمیشہ یہی کھانا پسند کروں یقین کرنا ایک بار ٹرائی جرور کرنا اور اگر پسند آتا ہے تو مجھے انسٹرگرام پر جرور بتا دینا میں آپ کو بتا دوں گی کہ کہاں مل سکتا ہے موسٹلی کرانی کے دکان پر مل جاتا ہے اس طریقے سے اگدم کھلا کھلا بن کے تیار ہو جائے گا آپ کو پانس سات منٹ کے لیے ڈھکی رکھ دینا ہے اس کو اور بس ہمارا سابودانا اچھا سا سیم جائے گا اگدم ٹرانسپیرنٹ اگدم کھلا 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 کوئی کچھا نہیں ہے سب لوگ کمینڈ کر رہے تھے کہ کچھا ہے کہ یہ بہت بڑیا بنتا ہے بہت کھلا کھلا ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ بہت بڑیا پک کے تیار ہو گیا اگدم اوپر سے ہرادھانیا ڈال کے گارنش کر لو مو فلی ڈال دینا آپ جو بھی کھاتے ہو نمکین نیمبو ڈالتے ہو تو نیمبو ڈال دینا ویسے جرورت بلکل نہیں پڑے گی اتنے میں ہی اتنا ٹیسٹی لگے گا کہ میں کیا بتاؤں میں خود دیوانی ہوں میں خود لے کے جاؤں گی اس بار ممی سے میں نے بول دیا ہے کہ میری لئے دو سے تین کلو سابودانے رکھ کے دے دینا میں لے ہی جاؤں گی دیکھیں ہمارا سابودانا اگدم ریڈی ہے آپ بھی انجوائی کر سکتے ہو اتنا پسند آئے گا ٹرائی جرور کرنا ویڈو اچھا لگتا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب جرور کرنا اور کومنٹ کر کے بھی بتانا کہ کیسا بنا ہے باقی ٹرائے کرو گی تو ایسا ہو گا ہی نہیں پسند آئے آپنا سارا پورانا سابودانا بھول جاؤ گی کھانا سچی میں اتنا ٹیسٹی لگتا ہے اوپر سے نیمبو ڈال دینا نمکین ڈال دو جیسے بھی کھاتے ہو آپ کھاؤ انجوائی کرو پڑیا بنتا ہے جس سے نہیں بھی بنتا ہوگا نو آرام سے بنا لے گا ٹرائی جرور 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 کرنا باقی تھنگیو سو مچ بل دو جرور 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 شات جوز جرور کرنا باقی تھنگیو سو مچی